اسلام علیکم رحمت اللہ وَأَشْهَدُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَبْدًا وَرَسُولًا اما آباد وفاوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایہا کن عبد و ایہا کن استعین اہدنا السراط المستقیم سراط اللذین آنعمتا علیہم وَعِرِ الْمَغْذُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الظَّالِينَ شَهْرُ رَمْزَانَ الَّذِي يُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ خُدَلْ لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتِ مِنَ الْخُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَاهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَالْجِسُمْ فَمَنْ كَانَ مَرِيزًا وَلَا سَفَرٍ فَإِدَّتُ مِنْ اَيَّامِ نُخَرْ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْمُسْرَ وَلِتُقْمِلُ الْإِدَّتَا وَلِتُقَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَهْدَاكُمْ وَلَا لَكُمْ تَشْكُرُونَ اس آیت کا ترجمہ ہے کہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن انسانوں کے لئے ایک عظیم ہدایت کے طور پر اتارا گیا اور ایسے کھلے نشانات کے طور پر جن میں ہدایت کی تفصیل اور حق و باطل میں فرق کر دینے والے امور ہیں پس جو بھی تم میں سے اس مہینے کو دیکھے تو اس کے روزے رکھے اور جو مریض ہو یا سفر پر ہو تو گنتی پوری کرنا دوسرے ایام میں ہوگا اللہ تمہارے لئے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لئے تنگی نہیں چاہتا اور چاہتا ہے کہ تم سہولت سے گنتی کو پورا کردو کرو اور اس ہدایت کی بنا پر اللہ کی بڑائی بیان کرو جو اس نے تمہیں عطا کی اور تاکہ تم شکر کرو اس آیت کے پہلے حصے کے بارے میں آج میں کچھ کہوں گا رمضان کے مہینے کو قرآن کریم سے ایک خاص نسبت ہے جیسے خود اللہ تعالی نے اس آیت میں بیان فرمایا جب انہیں تلاوت کی ہے کہ شہر و رمضان اللہ انزلہ فیہ القرآن فرما کر یہ واضح فرما دیا کہ رمضان کے مہینے کے روزے یوں ہی مقرر نہیں کر دیا گئے بلکہ اس مہینے میں قرآن کریم جیسی عظیم کتاب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی یا اس کا نزول ہونا شروع ہوا اور حدیث میں ملتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ہر سال قرآن کریم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اترا ہوتا تھا رمضان میں اس کی دھورائی کرواتے تھے پس اس مہینے کی اہمیت اس بات سے بڑھ جاتی ہے کہ خدا تعالی کی آخری اور کامل شریعت اس مہینے میں نازل ہوئی پس اللہ تعالی نے یا اس کا نزول شروع ہوا پس اللہ تعالی نے جب ہمیں روزوں کا حکم دیا اس سے پہلی آیت میں جو حکم ہے وہ روزوں کے بارے میں ہے کہ روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں اور پھر یہ ہے کہ دعاوں کی قبولیتی خوشخبری دی اس کی آیت بات کی آیت آیات جہاں اس میں پھر بعض اور حکام جو ہیں رمضان سے متعلق وہ دیئے تو اس سے یہ عبادت فرما دیا کہ روزے رکھنا اور عبادت کرنا صرف یہی چیز نہیں ہے یہی کافی نہیں ہے بلکہ اس مہینے میں قرآن کریم کی طرف تمہاری توجہ بھی ہونی چاہیے اس کے پڑھنے کی طرف تمہاری توجہ ہونی چاہیے روزوں کی عامیت اس لیے ہے اور یہ اس لیے بڑی کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں انسان کامل پر اپنی آخری اور کامل شریعت نازل فرمائی جو کہ قرآن کریم کی صورت میں نازل ہوئی خدا تعالیٰ کا قرب پانے اور دعاوں کے اسلوب تمہیں اس لیے آئے کہ خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں وہ طریق سکھائے جس سے اس کا قرب حاصل ہو سکتا ہے اور دعاوں کی قبولیت کے نشان ظاہر ہوتے ہیں پس اس کتاب کو پڑھنا بھی بہت ضروری ہے رمضان میں اس کی تلاوت کرنا بھی بہت ضروری ہے تاکہ سارا سال تمہارے اس طرح توجہ رہے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ آخری رمضان میں جبرائیل علیہ السلام نے دو مرتبہ قرآن کریم کا دور مکمل کروایا پس اس سنت کی پیروی میں ایک مومن کو بھی چاہیے کہ دو مرتبہ قرآن کریم کا دور مکمل کرنے کی کوشش کریں اگر دو مرتبہ تلاوت نہیں کر سکتے تو کم ایک مرتبہ تو خود پڑھ کر کریں پھر درسوں کا انتظام ہے ترابیہ کا انتظام ہے اس میں سنیں بعض کام پہ جانے والے ہیں کیسٹس اور سیڈیز ملتی ہیں ان کو اپنے کاروں میں لگا سکتے ہیں سفر کے دوران سنتے رہیں اس طرح جتنا زیادہ سے زیادہ قرآن کریم پڑھا اور سنا جا سکے اس میں پڑھنا چاہیے اور سننا چاہیے اور پھر صرف تلاوت ہی نہیں بلکہ اس کے اندر بیان کردہ احکامات کی تلاش کرنی چاہیے پھر سارا سال ان تلاش شدہ احکامات پر عمل کرنی کوش کرنی چاہیے پھر ان حکموں کے آلہ سے آلہ مایار تلاش کرنی کوش کرنی چاہیے تب ہی رمضان کی اہمیت بھی واضح ہوتی ہے اور روزوں اور عبادتوں کا حق بھی ادا ہوتا ہے کیونکہ اگر یہ نہیں پتہ کہ جو کام کر رہا ہوں اس کا مقصد کیا ہے اور کیوں خدا تعالی نے احکامات دی ہیں ان عمال کے حق دا نہیں ہو سکتے بلکہ عمال کا ہی پتہ نہیں چل سکتا ہے کہ کیا کرنا ہے اگر صرف یہی سنتے رہیں کہ تقوی پر چلو اور عمالِ صالحہ وجہ لاؤ اور یہ پتہ نہ ہو کہ تقوی کیا ہے اور عمالِ صالحہ کیا ہے تو دیکھا دیکھی ایک نظام چل رہا ہے رمضان کے دنوں میں یہ عام تقریریں سن لیں آ گئے چلے گئے خطبات سن لیے چلے گئے ایک کام تو ہو رہا ہوگا لیکن اس کی روح کا پتہ نہیں چلے گا اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حقیقی مسلمان وہ ہیں جو اللہ زینہ آتینہ ہم الكتاب یتلونہ حق کا تلاوت ہی یعنی وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی اس کی اس طرح تلاوت کرتے ہیں جس طرح اس کی تلاوت کا حق ہے یعنی غور بھی بقائد بقائد بھی سے ہو اور غور بھی اچھی طرح ہو تلاوت میں بقائد کی بھی رہے اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی ہو جو پڑا آئے ہیں پس مسلمان اسلام نے فرمایا اول قرآن کی طرح میں خود آتا ہے کہ محجور کی طرح نہ چھوڑ دینا تو غور بھی ہو عمل بھی ہو تلاوت بھی ہو نہ کہ محجور کی طرح چھوڑ دیا گیا ہو اور یہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرمانے کے بعد کہ شہر رمضان اللہ ذی انزلہ فیہ القرآن پھر فرماتا ہے خدن لن ناسے وبینات من الخدا والفرقان یعنی انسانوں کی ہدایت کے لئے اتارا گیا ہے اس میں ہدایت کی تفصیل بھی ہے اور حق و باطل میں فرق کرنے والے امور بھی بیان کیے گئے ہیں پس جب تک اس کی تلاوت کا حق دا نہ ہو نہ ہدایت کی تفصیل پتل لگ سکتی ہے نہ ہی جھوٹ اور سچ کا فرق واضح ہو سکتا ہے پس ہر مومن کا فرض ہے کہ اگر روزوں کا حقیقی حق ادا کرنا ہے تو قرآن کریم کی تلاوت اور اس کے حکامات کی تلاش بھی ضروری ہے قرآن کریم کی تلاوت کے بارے میں ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح حکم فرمایا ہے وَأُمِرْتُ عَنَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ أَطْلُوَ الْقُرْآنَ یعنی اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرمان برداروں میں سے ہو جاؤں اور یہ کہ میں قرآن کی تلاوت کروں بس حقیقی فرمان برداری یہی ہے کہ جو کامل شریعت خدا تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے اور جس کو ماننے کا ہمارا دعویٰ ہے اور پھر اس زمانے میں مسیح زمان اور مہدی دوران کو ماننے کا ہم اعلان کرتے ہیں تو پھر اس کامل کتاب کی یعنی قرآن کریم کی تلاوت کا بھی حق ادا کرنے کوش کریں اور اس رمضان میں جہاں اس کو بقائدگی سے پڑھنے کا عہد کریں اور پڑھیں وہاں اس بات کا بھی عہد کریں کہ رمضان کے بعد بھی روزانہ ہم نے اس کی تلاوت کرنی ہے اور اپنے پر یہ فرض کرنا ہے اس کی تلاوت اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی حد تلو سا کوشش کرنی ہے کیونکہ یہی چیز ہے جہاں میں خدا تعالیٰ کا قرب دلانے والی ہوگی اور یہی چیز ہمارے رمضان کی مقبولیت کا باعث بنے گی اور یہی بات ہے جس کی طرف خاص طور پر ہمیں حضرت مصیم مولد علیہ السلام تو اسلام نے توجہ دلائی ہے آپ فرماتے ہیں اور اور تمہارے لیے ایک ضروری تعلیم یہ ہے کہ قرآن شریف کو محجور کی طرح نہ چھوڑ دو کہ تمہاری اس میں زندگی ہے یعنی اس حقیقی تعلیم پر عمل عمل کو بھولنا جانا صرف پڑھنا ہی نہ رہے صرف تلاوت کرنا ہی نہ رہے بلکہ اس پر عمل بھی ہونا چاہیے ورنہ مردہ کی طرح ہو جاؤ گی روحانی زندگی جو ہے وہ نہیں رہے گی بیعت کا اہد جو ہے حضرت مسیم عضی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ فضول ٹھہرے گا فرمایا پس اس کو محجور کی طرح نہ چھوڑ دینا پھر فرمایا کہ جو لوگ قرآن کو عزت دیں گے وہ آسمان پر عزت پائیں گے جو لوگ ہر ایک حدیث اور ہر ایک کال پر قرآن کو مقدم رکھیں گے ان کو آسمان پر مقدم رکھا جائے گا آسمان پر عزت پانا اور مقدم رکھا جانا کیا ہے یہی کہ پھر خدا تعالیٰ اپنا فضل فرماتے ہوئے اپنا قربطہ فرمائے گا قبولیت دعا کے نشان ملیں گے معاشرے کی برائیوں سے اس دنیا میں بھی انسان بچتا رہے گا بس جیسا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ پہلی کوشش تمہاری ہوگی تو میں بھی دوڑ کر تمہارے پاس آؤں گا یہ نظارے دیکھنے کے لیے ہمیں قرآن کو عزت دینا ہوگی اس کی تلاوت کا قدا کرنا ہوگا اس کے حکموں کی پیروی کی کوشش کرنی ہوگی پھر آپ اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں نوع انسان کے لیے روح زمین پر اب کوئی کتاب نہیں مگر قرآن اور تمام آدمزادوں کے لیے اب کوئی رسول اور شفی نہیں مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سو تم کوشش کرو اس اچھی محبت اس جہو جلال کے نبی کے ساتھ رکھو اور اس کے غیر کو اس پر کسی نوع کی بڑائی مت دو تا آسمان پر تم نجاتیافتہ لکھے جاؤ اور یاد رکھو کہ نجات وہ چیز نہیں جو مرنے کے بعد ظاہر ہوگی بلکہ حقیقی نجات وہ ہے کہ اس دنیا میں اپنی روشنی دکھلاتی ہے نجاتیافتہ کون ہے وہ جو یقین رکھتا ہے جو خدا سچ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اور تمام مخلوق میں درمیانی شفی ہے یعنی شفاعت کرنے والے ہیں اور آسمان کے نیچے نہ اس کے ہم مرتبہ کوئی اور رسول ہے اور نہ قرآن کے ہم مرتبہ کوئی اور کتاب ہے اور کسی کے لئے خدا نے نہ چاہا کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے مگر یہ برگزیدہ نبی ہمیشہ کے لئے زندہ ہے اور اس کے ہمیشہ زندہ رہنے کے لئے خدا نے یہ بنیاد ڈالی ہے کہ اس کے فاضہ تشریح اور روحانی کو قیامت تک جاری رکھا اور آخر کار اس کی روحانی فیض رسانی سے اس مسیح موت کو دنیا میں بھیجا جس کا آنا اسلامی عمارت کی تکمیل کے لئے ضروری تھا کیونکہ ضرور تھا کہ یہ دنیا ختم نہ ہو جب تک محمدی سلسلہ کے لئے ایک مسیح روحانی رنگ کا نہ دیا جاتا جیسا کہ موسوی سلسلے کے لئے دیا گیا تھا بس یہ ہماری خوششمتی ہے کہ ہم نے اس مسیح محمدی کی جماعت میں شامل ہو کر اللہ تعالیٰ کی کامل شریعت جو قرآن کریم کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے اس کے مقام کو سمجھنے کا عید کیا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام خاتمیت نبوت کا ادراک حاصل کیا ہے جبکہ دوسرے مسلمان اس سے محروم ہیں پس یہ اعزاز ہمیں منفرد کرتا ہے دوسروں سے اور اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم کو سمجھیں اور اس کی حقیقت کو جانے اور اس کی حقیقی عزت اپنے دلوں میں قائم کریں بلکہ اس کا اظہار ہمارے ہر کولو فیل سے ہو اگر اس کا اظہار ہمارے ہر کولو فیل سے نہیں تو یہ پھر محجور کی طرح چھوڑ دینے والی بات ہے اور یہ حالت پیشگوری کی صورت میں خدا تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرما دی ہے جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا سورہ الفرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَ الرَّسُولُوَ يَا رَبَّهِ اِنَّا قَوْمِ تَخَذُوا حَذَ الْقُرْآنَ مَحجُورَ اور رسول کہے گا اے میرے رب یقیناً میری قوم نے اس قرآن کو متروق کر چھوڑا ہے ترک کر دیا ہے چھوڑ دیا ہے پڑھتے تو ہیں لیکن عمل کوئی نہیں پس بڑے ہی خوف کا مقام ہے ہر احمدی کے لیے یہ لحمہ فکریہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ ہم زمانے کے امام کو اس لیے مانے کہ ہم ہم نے قرآن کریم کی حکومت اپنے پر لاغو کرنی ہے ہم نے اس خوبصورت تعلیم کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی کوشش کرنی ہے پس قرآن کریم کی تلاوت کے بعد اس کی اس تعلیم پر عمل ہی ہے جو ہمیں ہمیں اس عظیم اور لاسانی کتاب کو موجور کی طرح چھوڑنے سے بچائے گا مصیمہ علیہ السلام اس بارے میں ایک جگہ فرماتے ہیں یاد رکھو قرآن شریف حقیقی برکات کا سرچشمہ اور نجات کا سچا ذریعہ ہے یہ ان لوگوں کی اپنی غلطی ہے جو قرآن شریف پر عمل نہیں کرتے عمل نہ کرنے والوں میں سے ایک گروہ تو وہ ہے جس کو اس پر اعتقاد ہی نہیں اور وہ اس کو خدا تعالیٰ کا کلام ہی نہیں سمجھتے یہ لوگ تو بہت دور پڑے ہوئے ہیں لیکن وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور نجات کا شفا بخش نسخہ ہے اگر وہ اس پر عمل نہ کریں تو کس کا قدر تعجب اور افسوس کی بات ہے ان میں سے بہت سے تو ایسے ہیں جنہوں نے ساری عمر میں کبھی اسے پڑا ہی نہیں پس ایسے آدمی جو خدا تعالیٰ کے کلام سے ایسے غافل اور لا پرواہ ہیں ان کی ایسی مثال ہے کہ ایک شخص کو معلوم ہے کہ فلان چشمہ نہائیت ہی مصفہ اور شیرین اور خنب ہے اور اس کا پانی بہت سے بہت سی امراض کے واسطے اکثیر اور شفا ہے کہ بہت میٹھے پانی والا ہی چشمہ ہے تھنڈا اور میٹھا پانی ہے اور اس کا پانی بھی بہت سی بیماریوں کا علاج ہے ان کو یہ علم ہو اور یہ علم اس کو یقینی ہے لیکن باوجود اس علم کے اور باوجود پیاسہ ہونے اور بہت سی امراض میں ابتلاہ ہونے کے وہ اس کے پاس نہیں جاتا تو یہ اس کی کیسی بدقسمتی اور جہالت ہے اسے تو چاہیے تھا کہ وہ اس چشمے پر مو رکھ دیتا اور سراب ہو کر اس کے لطف اور شفا بخش پانی سے حض اٹھاتا ہے مگر باوجود علم کے اس سے ویسا ہی دور ہے جیسا کہ ایک بے خبر اور اس وقت تک اس سے دور رہتا ہے جو موت آ کر خاتمہ کر دیتی ہے اس شخص کی حالت بہت ہی عبرت بخش اور نصیحت خیز ہے مسلمانوں کی حالت اس وقت ایسی ہی ہو رہی ہے وہ جانتے ہیں کہ ساری ترقیوں اور کامیابیوں کی قلید یہی قرآن شریف ہے جس پر ہم کو عمل کرنا چاہیے مگر نہیں اس کی پرواہ بھی نہیں کی جاتی ایک شخص جو نہائیت ہمدردی اور خیرخواہی کے ساتھ اور پھر نری ہمدردی ہی نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کے حکم اور ایماء سے اس طرف بلاوے تو اسے قذاب اور دجال کہا جاتا ہے فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر اور کیا قابل رحم حالت اس قوم کی ہوگی فرمایا کہ مسلمانوں کو چاہیے تھا اور اب بھی ان کے لئے یہی ضروری ہے کہ وہ اس چشمے کو عظیم الشان نعمت سمجھیں اور اس کی قدر کریں اس کی قدر یہی ہے کہ اس پر عمل کریں اور پھر دیکھیں کہ خدا تعالیٰ کس طرح ان کی مسئیبتوں اور مشکلات کو دور کر دیتا ہے کاش مسلمان سمجھیں اور سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے یہ ایک نیک راہ پیدا کر دی ہے اور وہ اس پر چل کر فائدہ اٹھائیں اس اقتباس میں جہاں مسلمانوں کی حالت کا نقشہ کھینچا گیا ہے حضر مسلمان سلام نے کھینچا ہے اور افسوس کا اظہار فرمایا ہے وہاں ہماری ذمہ داری بڑھتی اس خوبصورت تعلیم کی تعلیم کو اس قدر اپنی زندگیوں پر لاغو کریں کہ بعض مسلمان گروہوں کے عملوں کی وجہ سے جو غیر مسلموں کو اسلام اور قرآن پر انگلی اٹھانے کی جرد پیدا ہوتی ہے وہ نہ رہے احمدیوں کے عمل کو دیکھ کر انہیں اپنی سوچیں بدل نہیں پڑیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جب احمدی قرآن کریم کی خوبصورت تعلیم دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں بہت سے احمدی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارے جب بھی جلسے ہوں سیمینار ہوں تعلیم پیش کی جاتی ہے قرآن کریم کی تو برملہ ان غیروں کا یہ اظہار ہوتا ہے کہ اسلام کی تعلیم کا یہ رخ تو ہم نے پہلی دفعہ سنایا پس جب ہم ان باتوں کو اپنی روز مرہ زندگیوں کا بھی حصہ بنا لیں گے تو صرف تعلیم سنانے والے نہیں ہوں گے بلکہ عملی نمونے دکھانے والے بھی ہوں گے اس طرح مسلمانوں کو بھی اپنے دائرے میں یہ تعلیم پہنچانے کی احمدیوں کوش کرنی چاہیے کہ تم ہمارے سے اختلاف رکھتے ہو تو رکھو لیکن اسلام کے نام پر اسلام کی کامل تعلیم کو تو بدنام نہ کرو تمہارے رہے رہے نجات اسی میں ہے کہ صرف قرآن کریم کو ماننے کا دعویٰ نہ کرو بلکہ اس کی تعلیم پر غور کرو جس حالت کی طرف مسیمہ علیہ السلام نے مشاندہ ہی فرمائی ہے اور جس طرح مسلمانوں کی مسیطوں اور مشکلات کا ذکر فرمایا ہے وہ صورت جو ہے وہ آج بھی اسی طرح قائم ہے بلکہ بلکہ بعض صورتوں میں زیادہ ناگفتہ بھی حالت ہے مسلمانوں کی اور جب تک قرآن کریم کو اپنا لاعہ عمل نہیں بنائیں گے اس مشکل اور مصیبتوں کے دور سے مسلمان نکل نہیں سکتے اسلام کا نام لینے سے اسلام نہیں آجاتا اسلام کہا حسن اس کی خوبصورت تعلیم سے خود بولتا ہے قرآن کریم کی تفسیر کوئی عالم خود نہیں کر سکتا جب تک خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کو وہ اسلوب نہ سکھائے جائیں اور وہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اسے ہی سکھائے ہیں جسے یہ لوگ دجال اور قضاو اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی ان لوگوں پر رہن فرمائے اور ان کو عقل دے اور ہمیں پہلے سے بڑھ کر قرآن شریف کی تلاوت کا حق ادا کرنے اور اس کی تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس کی عزت قائم کرنے والے ہوں اور اسے ہمیشہ مقدم رکھنے والے ہوں یہ عزت کس طرح قائم ہوگی اور اس کو مقدم کس طرح رکھا جا سکتا ہے پہلے ہی میں بتا چکا ہوں اس بارے میں خود قرآن کریم نے بھی ہماری رہنمائی فرمائی ہے مختلف جگہوں پر مختلف عقامات کے ساتھ بعض آیات یا آیات کے کچھ حصے میں پیش کرتا ہوں یہاں مختصران کس خوبصورت طریقے سے اللہ تعالی نے قرآن کریم کے مقام اور اس کی عالی تعلیم کے بارے میں رہنمائی فرمائی ہے آج تو شاید یہ مضمون ختم نہ ہو سکے یعنی وہ حصہ جب میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ختم نہ ہو سکے ورنہ تو قرآن کریم ایک ایسا سمندر ہے جو کبھی ختم ہوئی نہیں سکتا اس کی بیان کرنا شروع کر ہے انسان تو اپنی اپنی استعدادوں کے مطابق ہر انسان جو اس پر غور کرتا ہے تو نئے سے نئے نکات نکلتے چلے جاتے ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ قرآن کریم پڑھنے کے عداب کیا ہیں اور اس کے قرآن کریم کو پڑھنے سے پہلے کس طرح ذہن کو صاف کرنا چاہیے اس بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فائضہ قرآت القرآن فستعز باللہ من شیطان رجی پس جب تو قرآن پڑھے تو دھتکار ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ آنگا جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ انسان کو تقوی کی راست ہٹانے کے لیے شیطان نے ایک اعلان کھلا اعلان کیا ہے ایک چیلنج دیا ہوا ہے اور قرآن کریم وہ کتاب ہے جس کا ہر ہر لفظ خدا تعالیٰ کی طرف لے جانے والا تقویٰ پر قائم کرنے والا اور اللہ تعالیٰ جانے والے راستوں کی رہنمائی کرنے والا ہے اس لیے خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم خدا تعالیٰ کے مایاروں کے قرب کو حاصل کرنا چاہتے ہو قرب کے مایاروں کو حاصل کرنا چاہتے ہو اور اس تعلیم کو سمجھنا چاہتے ہو جو قرآن کریم بیان کی گئی ہے تو قرآن کریم پڑھنے سے پہلے خالص ہو کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرو کہ وہ تمہیں شیطان کے وسوسوں اور حملوں سے پچائے اور اس تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق دے جو تم پڑھ رہے ہیں کیونکہ یہ ایسا بیش قیمت خزانہ ہے جس تک پہنچنے سے روکنے کے لیے شیطان ہزار روکیں کھڑی کرے گا اگر شیطان سے بچنے کی دعا نہ کی تو تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کس وقت شیطان نے کس طرح سے تمہیں اللہ تعالیٰ کے پیغام کو سمجھنے سے روک دیا ہے باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے لیکن شیطان کی گرفت میں آنے کی وجہ سے تمہاری رہنمائی نہیں ہو سکے گی اس کلام کو پڑھنے سے پس پہلی بات تو یہ کہ قرآن کریم کو خالص اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ کر پڑھو ورنہ سمجھ نہیں آئے گی اس لئے فرمایا ہے ایک جگہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ الْلَيْلَ وَالنَّهَارِ عَلِمَاً لَنْتَوْسُهُ فَطَابَ عَلَيْكُمْ فَقْرَوُ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَاً فَيَكُونَ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُنَ يَذْرِبُونَ فِي الْأَرْضِي یَبْتَغُونَ مِنْفَضْلِ اللَّهِ یعنی اور اللہ رات اور دن کو گھٹاتا بڑھاتا رہتا ہے اسے پہلے گا جی سمجھ چھوڑ رہا ہوں اور وہ جانتا ہے کہ تم ہرگز اس طریق کو نبھانی سکوگے پس وہ تم پر افق کے ساتھ جھگ گیا ہے پس قرآن میں اسے جتنا میسر ہو پڑھ لیا کرو وہ جانتا ہے کہ تم میں سے مریض بھی ہوں گے اور دوسرے بھی جو زمین پر اللہ کا فضل چاہتے ہوئے سفر کرتے ہیں اور پھر اس کے آگے بھی کچھ ہدایت ہیں اس حصے سے پہلے آیت میں تحجد کے نوافل کی طرف توجہ دلائی گئی ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس میں قرآن کا حصہ جو بھی یاد ہو پڑھو اور اس کے علاوہ بھی جتنا قرآن کریم پر تم غلق کرنے کے لئے پڑھ سکتے ہو تم پڑھنا چاہیے ایک مومن کا ہی کام ہے تو یسرہ من القرآن سے صرف یہ مطلب نہیں لینا چاہیے کہ جو ہمیں یاد ہے کافی ہے اور مزید یاد کرنے کو عشق نہیں کرنی اور پڑھ لیا یا جس تعلیم کا علم ہے وہی کافی ہے اور مزید نہیں ہم نے سیکھنی بلکہ جہاں تک ممکن ہو اس میں بڑھنے ہی کو عشق نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے جگہ فرمایا فستو بکل خیرات کہ نیکیوں میں آگے بڑھو اور جب تک یہ علم ہی نہ ہو کہ نیکیاں کیا ہیں جو قرآن کریمیں بیان کی گئی ہیں کون کون سے عمال ہیں جو قرآن کریمیں بیان کیے گئے ہیں تو کس طرح آگے بڑھا جا سکتا ہے بس قرآن کریم کا پڑھنا اور سیکھنا اور اس پر غور کرنا بھی بڑا ضروری ہے حضرت مصیم محمد علیہ السلام تو اسلام کو یہ الہام ہوا تھا کہ والخیر اکلو فی القرآن کہ تمام بھلائیاں اور نیکیاں جو ہیں وہ قرآن کریم میں موجود ہیں پس یہاں مجسر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مزید سیکھنا ہی نہیں ہے جو یاد ہو گیا یاد ہو گیا بلکہ اپنی صلاحیتوں کو اور علم کو بڑھاتے رہنا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ اس قرآن کریم سے فیض پایا جا سکے باقی جو حالات ہیں جو ان کے مطابق ہے ان کے مطابق ذکر ہے کہ تمہارے بیمار ہو گئے مریض ہو گئے سفر پہ ہو گئے تو اس لحاظ سے نمازیں چھوٹی بڑی بھی ہو جاتی ہیں قرآن کمی زیادتی بھی ہو جاتی ہے لیکن اس کا مطلب یہ قطر نہیں ہے کہ قرآن کریم کو جو سیکھ لیا وہ سیکھ لیا اور مزید سیکھنا نہیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عوزد علیہ ورطل القرآن ترتیلہ یا اس پر کچھ زیادہ کر دے اور قرآن کو خوب مکھار کر پڑ یعنی تلاوت ایسی ہو کہ ایک ایک لفظ واضح ہو سمجھ آتا ہو اور خوش الہانی سے پڑھا جائے یہ نہیں کہ جلدی جلدی پڑھ کے گزر گئے جو ہم بعض پہلے بھی ایک دفعہ میں بتا چکا ہوں کہ ترابیوں میں لوگوں غیروں کے غیرز جماعت جو پڑھتے ہیں مسلمان دوسرے اتنی تیزی سے پڑھتے ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آرہی ہوتی مسیح محمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خوش الہانی سے قرآن شریف پڑھنا بھی عبادت ہے پھر ایک حدیث میں آتا ہے سعید بن ابھی سعید رجیز علانہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن کریم کو خوش الہانی سے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہیں پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور حکم ہے کہ وَسْكُرُوا نِمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا انزلا عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِکْمَتِ یَعِذُكُمْ بِ اور اللہ کی اس کی نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہے اور جو اس نے تم پر کتاب اور حکمت میں سے اتارا ہے وہ اس کے ساتھ تمہیں نصیت کرتا یعنی اللہ تعالیٰ کے جو حکمات قرآن کریم میں ہیں یہ سب نعمت ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتارا ہمارے ہیں سورہ نور کے شروع میں بتا دیا کہ اس میں یہ نعمت جو تمہیں دی گئی ہے اس میں حکمات ہیں اس پر غور کرو جب تک پڑھو گے نہیں تو ان نعمتوں کا علم نہیں کر سکتے ان کا فہم ہی نہیں ہو سکتا پس قرآن کریم پڑھنا نصیت حاصل کرنا ہے اور ایک مومن کے لیے یہ انتہائی ضروری چیز ہے کیونکہ یہی چیز جو ہے انسان کو تقویم بڑھاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے کتابن انزلنا ہو الہی کا مبارک لیدبر آیاتہی ولیتذکر اولو للباب یہ کتاب ہے جسے ہم نے تیری طرف نازل کیا مبارک ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر تدبر کریں اور تاکہ اکل والے نصیت پکڑھیں بس ماننے والے قرآن شریف کو اور اس کو پڑھنے والے اکل والے ہیں کیوں اکل والے ہیں اس لیے کہ اس کتاب میں تمام صاحب کا امبیاء کی تعلیم کی وہ باتیں بھی آ جاتی ہیں جو اللہ تعالیٰ جن کو قائم رکھنے چاہتا تھا جو صحیح باتیں تھی اس زمانے کے لیے بھی ضروری تھی اور موجودہ اور آئندہ آنے والی تعلیم یا ان باتوں کا بھی ذکر ہے جو ضرورت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے سمجھا گئے تا قیامت انسان کے لیے ضروری ہیں اور وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نادل فرمائی ہیں پس اس اعلان کا جو قرآن کریم نے کیا ہے وار کرو نصیت کرو اور اکل والوں کا ہی کام ہے اس اعلان کا ہم تب ہی جہاں چرچہ کر سکتے ہیں جب اس کعلیم کو خود بھی ہم اپنے اوپر لاغو کرنے والے ہوں پھر تلاوت کے بارے میں کس طرح سننی چاہیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُ لَهُ وَانْسِتُوْ لَا لَكُمْ تُرْحَمُونَ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر احمد کیا جائے یہ احترام ہے جو قرآن کریم کا ہر احمدی کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے اور اپنی اولاد میں بھی اس کی احمیت واضح کرنی چاہیے بعض لوگ بے احتیاطی کرتے ہیں تلاوت کے وقت اپنی باتوں میں مشغول ہوتے ہیں بعض دفعہ بعض گھروں میں ٹی وی لگا ہوتا ہے اور تلاوت آ رہی ہوتی ہے اور گھر والے باتوں میں مشغول ہوتے ہیں یا تو خاموشی اختیار کرنی چاہیے تلاوت سنیں خاموشی سے یا پھر آواز بند کر دیں اگر باتیں اتنی ہی ضروری ہیں کہ کرنی چاہیے اس کا کیا بغیر گزارہ نہیں ہے یہ حکم تو غیروں کے حوالے سے بھی ہے صحیح ہے کہ اگر خاموشی سے اس کلام کو سنیں تو انہیں بھی سمجھ آئے کہ یہ کیسا دبردست کلام ہے اور اللہ تعالی پھر اس وجہ سے ان پر رحم فرماتے ہوئے ان کی ہدایت اور رہنمائی کے سمع علم ہوئے یہ فرما دے گا پس ہمیں خود تو اس بات کا بہت زیادہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ کے کلام کو خاموشی سے سنیں اور سمجھیں اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالی کا رحم حاصل کرنی کوشش کریں پس جیسے تجھے حکم دیا جاتا ہے اس پر مضبوطی سے قائم ہو جائے اور وہ بھی قائم ہو جائیں جنہوں نے تیرے ساتھ توبہ کی ہے اور حد سے نہ بڑھو یقیناً وہ اس پر جو تم کرتے ہو گہری نظر رکھنے والے یہ سورہ حود کی آیت ہے تو یہ حکم صرف آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے نہیں تھا بیسے تو ہر حکم جو آپ پر اترے وہ امت کے لئے ہے آپ کو ماننے والوں کے لئے ہے لیکن یہاں خاص طور پر مومنوں کو اور توبہ کرنے والوں کو بھی شامل کیا گیا ہے کہ تمام احکامات پر مضبوطی سے عمل کرو اور کرو اور ایک بات یاد رکھو کہ صرف عبادات پر ہی انحصار نہ ہو بلکہ اصل چیز جو اس کا مغز ہے اس کو تلاش کرو اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول اور یہ حکم آپ کو دیکھ کر خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کیونکہ ہم نے توبہ کی وہ بھی اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود کو جانے اور سمجھیں اور زیادہ زیادہ اس کے علم حاصل کریں اور کبھی اس سے تجاوز کرنی کوئش نہ کریں تب ہی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو سکتی ہے ہماری یہ بھی اس میں ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو بھی اسی تربیت کریں بچوں کی بھی اسی تربیت کریں کہ وہ خدا تعالیٰ کے اس کلام کو سمجھنے اور غور کرنے اور اپنی زندگی پر لاغو کرنے کی کوشش کرنے والے ہوں اس کی رضاعت کرتے ہوئے ایک جگہ حضرت مسئلہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے تو سخص افسوس ہوتا ہے جبکہ میں دیکھتا ہوں کہ مسلمان ہندووں کی طرح بھی احساس موت نہیں کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو صرف اس ایک حکم نے کہ فستقیم کماؤ میرتا نے ہی بڑا کر دیا کس قدر احساس موت ہے آپ کی یہ حالت کیوں ہوئی صرف اس لیے کہ تاہ ہم اس سے سبق لیں ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم ہوا تو آپ نے کہا ہے مجھے اس آیت نے بڑا کر دیا کس لیے تاکہ امت جو ماننے والے ہیں وہ بھی اس سے سبق لیں ان کی فکر تھی آپ کو فرماتے ہیں کہ ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور مقدس زندگی کی اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حادی کامل اور پھر قیامت تک کے لیے اور اس پر کل دنیا کے لیے مقرر فرمایا مگر آپ کی زندگی کے کل واقعات ایک عملی تعلیمات کا مجموعہ ہیں جس طرح پر قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کولی کتاب ہے اور قانون قدرت اس کی فیلی کتاب ہے اسی طرح پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی بھی ایک فیلی کتاب ہے جو گویا قرآن کریم کی شرعہ اور تفسیر ہے اس کی ایک جو کا مزید اضافت بھی آپ نے فرمائی ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے پوچھنے پر فرمایا کہ مجھے سورہ حود نے بڑا کر دیا کیونکہ اس حکم کی روز سے بڑی بھاری ذمہ داری میرے سپرد ہوئی ہے اپنے آپ کو سیدھا کرنا اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو پوری فرما برداری جہاں تک انسان کی اپنی ذات سے تعلق رکھتی ہے ممکن ہے کہ وہ اس کو پورا کرے لیکن دوسروں کو ویسا ہی بنانا آسان نہیں آسان نہیں ہے اس سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند شان اور قوت قدسی کا پتہ لگتا ہے چنانچہ آپ نے اس حکم کی کیسی تعمیل کی صحابہ اکرام کی وہ پاک جماعت تیار کی کہ ان کو کنتم خیرہ امت اخرجت لناس کہا گیا اور رضی اللہ عنہ ورزو عنہ کی آواز ان کو آ گئی آپ کی زندگی میں کوئی بھی منافق مدینہ طیبہ میں نہ رہا غرض ایسی کامیابی آپ کو ہوئی کہ اس کی نظیر کسی دوسرے نبی کے واقعات زندگی میں نہیں ملتی اس سے اللہ تعالیٰ کی غرض یہ تھی کہ کیلو کال ہی تک بات نہ رکھنی چاہیے پھر بھی زبانی جمع خرچ نہ ہو کیونکہ اگر نیرے کیلو کال اور ریاکاری تک ہی بات ہو تو دوسرے لوگوں اور ہم میں پھر انتیاز کیا ہوگا اور دوسروں پر کیا شرف پس آج یہ سبب ہمارے لئے بھی ہے کہ کیلو کال تک بات نہ رہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی کوشش کی جائے کیونکہ یہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جیسا کہ فرمایا ایک ٹھیکا اور یہ مبارک کتاب ہے جسے ہم نے اتارا ہے پس اس کی پیروی کرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم رحم کیے جاؤ پھر ایک اور بات جو معاشرے کے لیے ضروری ہے امن کے لیے اس کا میں یہاں ذکر کر دوں پہلے بھی ذکر آجانا آنا چاہیئے تھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جب تیرے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر امان لاتے ہیں تو ان سے کہا کر تم پر سلام ہو تمہارے لیے تمہارے رب نے اپنے اوپر فرض رحمت فرض کر دی ہے یعنی یہ کہ تم میں سے جو کوئی جہالت سے بدی کا ارتکاب کرے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو یاد رکھے کہ وہ یعنی اللہ یقیناً بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے پس یہ خوبصورت تعلیم ہے جو معاشرے کا حسن بڑھاتی ہے جب سلامتی کے پیغام ایک دوسرے کو بھیج رہے ہوں گے تو آپس کی رنجشیں اور شکوے اور دوریاں خود بخود ختم ہو جائیں گے اور ہو جانی چاہیے بھائی بھائی جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں نرازگیاں ہیں ان میں صلح قائم ہو جائے گی دعویٰ یہ ہے ہمارا کہ ہم احمدی ہیں اور قرآن کریم پر ہمارا پورا ایمان ہے اور اس کی تعلیم پر حمل کرنی کوشش کرتے ہیں تو پھر قرآن تو کہتا ہے کہ سلامتی بھیجو ایک دوسرے پر سلامتی بھیجو اور یہاں بعض جگہ پہ نرازگیوں کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے بس غور کرنا چاہیے اور اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو قرآن کریم کی عالی تعلیم اور احکامات ہیں ان کو قربان نہیں کرنا چاہیے بس ہر احمدی کو قرآن کریم کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے عظیم کتاب ہے یہ کہ کوئی پہلو ایسا نہیں جس کا احاطانہ اس نے کیا ہو بس معاشرے کے امن کے لئے بھی اپنی روحانی ترقی کے لئے بھی خدا کا قرب پانے کے لئے بھی انتہائی ضروری ہے کہ ہم قرآن کریم کے حکامات تلاش کر کے ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور یہ تب ہی ہو سکتا ہے جو ہم باقاعدہ تلاوت کرنے والے اور اس پر غور کرنے والے ہوں گے جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ تمام باتیں بیان نہیں ہو سکتی کچھ میں نے کی ہیں باقی آئندہ انشاءاللہ حضرت مسیح محمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن شریف قرآن شریف پر تدبر کرو اس میں سب کچھ ہے نیکیوں اور بدیوں کی تفصیل ہے اور آئندہ زمانے کی خبریں ہیں وغیرہ بخوبی سمجھ لو کہ یہ وہ مذہب پیش کرتا ہے جس پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے برکات اور سمرات تازہ بتازہ ملتے ہیں انجیل میں مذہب کو کامل طور پر بیان نہیں کیا گیا اور اس کی تعلیم اس دمانے کے حسبحال اس دمانے کے حسبحال ہوتا ہو لیکن وہ ہمیشہ اور حالت کے موافق ہرگز نہیں یہ فخر قرآن مجید ہی کو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہر مرز کا علاج بتایا ہے اور تمام قواہ کی تربیت فرمائی ہے اور جو بدی ظاہر کی ہے اس کے دور کرنے کا طریق بھی بتایا ہے اس لیے قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہو اور دعا کرتے رہو اور اپنے چال چلن کو اس کی تعلیم کے ماتحت رکھنے کی کوشش کرو اللہ تعالیٰ ہمیں اسے پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور ہم خود بھی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے ہوں ہمیں ذریعے سے اور اپنی نسلوں کو بھی قرآن کریم کی تعلیم سے کی خصوص تعلیم کی طرف توجہ دلائیں اور ان کے دلوں میں قرآن کریم کی محبت تعلیم کرنے والے ہوں الحمدللہ الحمدللہ نعمد و نستعین و نستغفر و نؤمن بہی و نتوکلو علیہ و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئیات آمالنا من یهده اللہ فلا مدللہ و من یدللہ فلا حادیلہ و نشہد اللہ الہ الا اللہ و نشہد و انہ محمدًا مبدہو و رسولہ عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامرو بالعدل والحسان و اتائذ القربا و ینہان الفاشائی و المنکر والبغی یعیدکم لعلكم تذکرون اذکر اللہ يذکركم و دوح يستجب لكم و لذکر اللہ اکبر